ایک عرصہ ہوا ہے کہ ہم باہم آپس میں ملاقات بھی نہیں کر سکیں اور جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم زیرے بحث نہیں لاسکیں ہم یک کے بعد دیگرے دو ریفرینڈم میں سرکھڑ ہوئے دوسرا جو الیکشن کہلاتا ہے وہ بھی دراصل ریفرینڈم ہی تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آپ لوگ کی ذاتی اور برپور کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فروائی اور ہم یقیناً اس تلاش میں تھے کہ اللہ رب العزت ایک سموقع دے تاکہ ہم جو چارٹ اپ ڈیمانڈ جو گزشتہ دو ہزار گیارہ سے زیریل طبائے روی جین اپی اسکیل زیریل طبائے بہت ساری جو آپ کی حقوقیں وہ سلب ہو چکے ہیں وہ زیریل طبائے ان کو زیرے بحث لائے جائے اور پائی لیٹرل لیگسیشن کے ذریعے معاملات کو جائیں وہ آگے چلائے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو تنظیم ہے کہ یہ سی لیبر یونٹ باوجود کسی طرح سے بھی کسی پولیٹیکل پارڈی سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو کس وجود کو پولیٹیکلی بنا دیا گیا ہے اور دو ہزار گیارہ سے آنورڈ اس تنظیم کے ساتھ ظلم ہوئے محنت کشم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ پہ بہت دیدری اس پر حملے کیے گئے ہیں اور یہ حملے حالی میں جاری اور ساری ہیں پہلے جو دوسرے ٹریڈ یونٹ ہیں ان کو باندھ کے رکھا گیا اور ان کے ذریعے بہار کیا گیا ہے پھر ہمارے اندر سے معصوم لوگوں کو کام پر لگا دیا گیا اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سردشمن کون ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ معصوم ہیں یہ جو ہے وہ اگر کسی بنیاد پر کسی کے ساتھ ذاتی لالج یا ذاتی غرص کی بنیادوں پر اگر کسی کے ساتھ کرتے ہوئے ہیں تو اس کے لئے مطلب نہیں کہ کون لوگ ہیں جن کے کیا مقاصد ہیں جس کے تقمیل کے لیے ایسا کچھ کیا جا رہے ہیں ہمارا شارٹ آف ڈیمانڈ زیرے التوا ہے کہ اسی کا محنت کش جو ہے وہ دو آزار نو کی پوزیشن پر ہے مہنگائی جو ہے پاکستان کی اس چین میں سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہم جو ہے نا سات سے چھے سے سات شارٹ آف ڈیمانڈ جو ہے اس سے محنوم ہو گئے ہیں اسی طرح سے رویجن آف ڈیسکل سے محنوم ہو گئے ہیں اسی طرح سے وہ بنیادی مسائل ہیں جو گزشتہ جو ہے نا پورے دس سے دیارہ سال میں جنہوں نے جنم لیا ہے اس پر ہم اس کا شکاہ آ رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ بترین جس سال کر شکاہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک کھیل بنایا ہوئے پاکستان کے قوانین بنیمان کے پاکستان کے قوانین کے جو عمل کرنے کرانے والے لوگ ہیں وہ بھی بنیادی دور پر بڑے کمزور رہتیا ہوئے ہیں انہوں نے بھی کمزور کی حکمیت کو تسلیم نہیں کروایا ہے اور آج یہ صورتحال ہے کہ ایک محنت کش جو ہے وہ ناؤ ہزار اور آٹھ ہزار دیسک پی پر کھڑا ہوئے ہیں جبکہ پاکستان کا جو منیموم ویج ہے وہ سترہ ہزار پانچ س گئے ہیں ابھی اس بجٹ میں یقین اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا لیکن اگر اضافہ نہ بھی ہوا تو ہم سترہ ہزار پانچ سو کی پوزشن کے اگر موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تنخواہیں اس وقت جو ہونے ساٹھ ہزار سے تجاوز کرتے ہیں بنیادی تنخواہیں ساٹھ ہزار سے تجاوز کرنی شاید ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اور آج ہمارے سامنے جو ہونے وہ لوگ کھڑے کر دیا گئے ہیں جو الفابیٹک نہیں جانتے ہیں چارٹ اپ ڈی اور انہیں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ یہ لیبر انٹ چارٹ اپ ڈیمانٹ نہیں کر رہی ہے لیبر انٹ جو اینا ٹریڈ یونن ہے اور اس نے تاریخ ساگ ٹریڈ یون ایگرمنٹ کی ہے تازیس تاریخ ساگ ریفرنڈمہ پیس کیل کی ہے آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ہم نے جو اینا لیسنس کا کوٹا اس کو چارٹ اپ ڈیمانٹ سے جو بنوایا ہے اسی طرح سے ہم نے گراسپ گریچوٹی چارٹ اپ ڈیمانٹ سے بنوایا ہے بہر یہاں تلقوں میں اضافہ چارٹ اپ ڈیو سے کیا ہے اسی طرح سے میڈیکل کی فوشلیٹی جو ہے چارٹ اپ ڈیمان کی کوکس سے بھی جنم لیا اس نے بہت سارے اور معاملات ہیں جس کو جس کو زیر بحث لائے جا سکتا ہے محنت کشوں کو جو ہے نا ایک وقت میں یہ ٹائٹل ملا کہ محنت کش خوشحال ہے تو یہ ٹائٹل اللہ نے دیا اور کیلی سی لیبنیون کی خوشوں سے جنم بزیر ہوا اور آج یہ صورتحال ہے کہ کیلی سی پہ پاکستان کی اندر جو لوگ کی جو تنخواہیں اس میں سب سے کم ترین تنخواہ پہ موجود ہیں یہ ایسا اس لیے کہ چارٹ اپ ڈیمانڈ نہیں ہوا ایسا اس لیے کہ ان کے بہت سارے مقاصد ہیں یہاں ہے کہ یہاں ایک لوگ موجود ہیں چار سے پانچ سوٹ کی تعدادیں موجود ہیں ان کے دخواہ اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ کراچی الیکٹرک کے اندر جو ہے جو ایگریمنٹ کی مراہت ہے اس کو ختم کر دیا جائے جیسے کہ پی ڈی سی ال میں ختم ہوئی ہیں جیسے کہ پاکستان پی ڈی سی میں ختم ہوئی ہیں جیسے کہ نیشنل فائبر میں ختم ہوئی ہیں جیسے کہ بینکوں میں ختم ہوئی ہیں لیکن اگر یہاں ڈھال بند گئے اگر محنت کش کڑے ہیں کراچی الیکٹرکل نہ تو انہوں نے اپنے موقعات کو پروٹیکٹ کیا ہے اپنے یہ چارٹ اپ ڈیمانڈ میں دیئے گئے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے اور آج ہم اس پوزیشن میں موجود ہیں کہ ہم بہت مشکل صورتیال ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت میں ہمیں موقع دیا ہوئے اللہ تعالی نے ہمیں امت دی ہوئی ہے کہ ہم اس صورتیال کا مقابلہ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افوائیں اور اس طرح کی صورتیال ہیں یقینا ہم کوٹ افلاہ میں موجود ہیں اور ہماری کوٹ افلاہ میں موجود کی جو ہے وہ روز مرہ کا معمول ہیں اور اس میں ہمیں کچھ کامیابیاں یقینا ملی ہیں اور ہمیں اللہ تعالی سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ جو یہ جو جبر ہے اور یہ جو کفر تک جبر چلا گیا ہے اس کا انشاءاللہ تدارک ہوگا اس کا صدیباب ہوگا اور یہ جو ہمارے کیسز ہیں کوٹ کیسز ہیں یہ انشاءاللہ انصاف پر مبنی ہوں گے چونکہ یہ راستہ روکنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو بلا کے جو ہے نا وہ ان کو ترہیب دیتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں بھول جائیں ہم نے چھپیس تاری کو جو ہڑتال کی کال دی تھی اور اگر ہمیں دوبارہ اس طرف لے جایا گیا تو پھر ماضی کی طرح لوگ سوچ لیں کہ کچھ لوگ ہمارا حدف ہوں گے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے آپ نے ہماری تقریباً دو درجہ نفائیریں کٹوا دی ہیں ہم کوٹ میں سٹی کوٹ بھی بگتتے ہیں پاکستان کے نامور وکیل جو ہیں ہمارے سامنے کھڑے کر دیا گئے ہیں لیکن لیبن کو بھی اللہ نے ہمت دیا ہے قوت دیا ہے اور انشاءاللہ یہ قوت مزید بڑھ کر دے گی اور آمانے والے وقتوں کو بھی مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ سرخ رہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ ساتھی جو کچھ مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں یقیناً ایسا عمل ایسی صورتحال پیدا کی جاری ہے لیپالک لوگوں کو اس سے پرورش کر دیا گیا ہے ان کو آگے لاغے کھڑا کر دیا گیا ہے ہم ان کے ساتھ ہمارا الجاؤں نہیں ہے ہمارا الجاؤں جو ہیں کییسی کے انتظامیہ کے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ لیپالک لوگ جنم دیئے ہیں جو کییسی کے اندر ٹریڈی ان کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم ان کو چانتے ہیں انہوں نے پاکستان میں جو کارپوریٹ ایجنڈا ہے ہم اس کی تقویت چاہتے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں ہم یقیناً اس ایجنڈے کے راستے میں ہائے لیں اور انشاءاللہ ہم ہماری پوری کش یہ رب سے ہماری دعا ہے کہ رب آنے والے وقتوں میں میں سرخ رو کرے گا اور کامیاب کرے گا یقین یہ کٹھن سفر ہے آپ نے جس طرح سے ماضی قریب میں اور ماضی بھئی میں بھی آپ نے سبر کے دامن کو آپ سے نہیں چھوڑا اور جدجوت کا راستہ اختیار کیا مسلط کو کرک کیا اور لالچ اور خودگرزی کو ٹھکر ماری انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ سرخ رو ہوں گے بہت بہت شکریہ